گلوں کے رنگ پہ تیزاب ڈالتے رہنا میں نور بن کے زمانے میں پھیل جاؤں گا تم اکتاب میں کیڑے نکالتے رہنا ارمان رضا بلنامپوری صاحب کا استقبال آپ حضرہ زور دار دالیوں سے کریں مائک پر ارمان رضا بلنامپوری آپ سب ہی حضرات کا بہت بہت شکر گزار خاص کر میرے یہ میرے بھائی جو بیٹھے ہیں جو تماماں لوگ کھڑے ہیں آپ سب ہی کا شکر گزار ابھی میں فیرست میں نیا ہوں تو بہت سارے شاعر حضرات مجھ سے واقف نہیں ہیں اور میں بھی بہت لوگوں سے واقف نہیں ہوں آج میں نے جب پڑھنا سٹارٹ کیا مشاعرہ تو میری یہ دلی خوشتی کہ خدا ایسی جگہ کبھی جاؤں نہ جاؤں لیکن خدا ایک بار ایسے اسباب ضرور بنا دے کہ میں آزم گل پہنچ جاؤں میں تھوڑا سا آپ سب سے جھوڑنے کی کوشش کرتا ہوں اور ہمارے بہت بہت شکریہ سر میں آپ کو بڑی در سے دیکھ رہا ہوں کاش آپ میں جتنی انرجی ہے وہ سارے لوگوں میں آ جائے تو مشاعرہ ایک بار پھر سے ایک بار سر کے لئے تالیا ہو جائے بہت شکریہ رکھ سار بل رام پری جی جو ماری بڑی بہن لگتی ہے ان کا جن کے وجہ سے میں یہاں آزر ہوں میں چار مصرے پہنچاتا ہوں کہتے ہیں سب ہی مذہب کے لوگوں کو سننا آزمگڑ میں پہنچاتا ہوں سب ہی سب ہی سب ہی مذہب کے لوگوں کو فقط انسان لکھ دیں گے آزمگڑ میں یہ چار مصرے میں پہنچاتا ہوں سب ہی مذہب کے لوگوں کو فقط انسان لکھ دیں گے وطن کے جانساروں کو وطن کی شان لکھ دیں گے سنیے گا میرے سب سے سب ہی بھائیوں سے گزارش ہے سب ہی سب ہی سب رہے وطن کی شان لکھ دیں گے میڈیا کیسا بھی دکھائے آزمگڑ کو میں جانتا ہوں یہاں کے نوجوان کیا ہیں ان نوجوانوں کے طرف سے یہ چار مصرے میں سب تک پہنچاتا ہوں سب ہی مذہب کے لوگوں کو فقط انسان لکھ دیں گے وطن کے جانساروں کو وطن کی شان لکھ دیں گے یہ سورج بن کے چمکیں گے جہاں میں ہر طرف ارمان ہم اپنے بچوں کے ماتھوں پہ ہندوستان لیں گے ہم اپنے بچوں کے ماتھوں پہ ہندوستان لکھ دیں گے بہت بہت شکریہ تھوڑا سا اور زیادہ وقت نہیں بچائے تھوڑا سا اور جڑ جائیں آپ لوگ ایک بار دونوں ہاتھ اٹھا کر کے مجھے اجازت دیں تالیہ بجا دیں میں اپنے چار مصرے آپ تک پہنچاتا ہوں بہت بہت محنت کی ہیں مرزا سرفراز بھائی نے ان کا بھی بہت بہت شکر گزار ہوں اور ان کے لئے دعا ہے کہ دور دنیا کی ہر ایک آفت رہے سر آپ کے لئے بھی ایک دعا ہے کہ دور دنیا کی ہر ایک آفت رہے ان کے سر پر صدا رب کی رحمت رہے ہے دعائیں تیرے ساتھ ارمان کی تُو سلامت رہے تُو سلامت رہے آزمگڑ میں کھڑا ہوں یہ میرے چار مصرے آپ کے حوالے اب تک جن جن کے بھی ہاتھ نہیں کھلیں سب سے میں توجہ چاہوں گا کہتے ہیں کہ تیرگی کو مٹا کے رکھ دینا ایک دیپک جلا کے رکھ دینا تیرگی کو مٹا کے رکھ دینا ایک دیپک جلا کے رکھ دینا اور دی ہے جس نے پناہ نفرت کو دی ہے جس نے پناہ نفرت کو اس کی کرسی ہلا کے رکھ دینا اس کی کرسی ہلا کے رکھ دینا تیرگی کو مٹا کے رکھ دینا اور یہ چار مصرے سر آپ کے حوالے سے میں تمام میڈیا کے لوگ بھی ہاں موجود ہیں ہمارے منز پر بہت 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 بڑے اور اچھے شاعر اور شاعرات موجود ہیں بھی آپ کو ان کو بھی سننا ہے یہ چار مصرے آزمگڑ میں اپنا ایمانی مصرہ جو میں پڑھتا ہوں سر آپ کے حوالے سے میں سب ہی تک پہنچا دینے چاہتا ہوں جتنے بھی میڈیا ہے کہتے ہیں کبھی کسی پہ بھی ظلموں سے تم نہیں کرتے اگر سچ لگے تو میری تائیت کرنا کبھی کسی پہ بھی کبھی کسی پہ بھی ظلموں سے تم نہیں کرتے دھما کا مندیروں مسجد میں ہم نہیں کرتے کبھی کسی پہ بھی ظلموں سے تم نہیں کرتے دھما کا مندیروں مسجد میں ہم نہیں کرتے وطن کی کوک میں جاتے ہیں دو وضو کر کے وطن کی مٹی کو ناپاک ہم ہم نہیں کرتے اور میں آزمگڑھ میں آج پہلی بار آیا ہوں زندگی میں آزمگڑھ میں پہلی بار آیا ہوں اور بہت دیر سے میرا نمبر آیا شاید بہت اچھے چشائر ابھی بھی موجود ہیں اور میں کوشش کرتا ہوں کہ میں اپنی ساری باتیں جلدی جلدی سمیٹ دوں اور بس یہی ہے کہ آپ مجھے دعاوں میں ادھ رکھیں میں اپنے چار مصرے اور پہنچا دیتا ہوں یہ میرے لئے یہ آپ سب کے لئے ایک دعا ہے جو میں آزمگڑھ کے لئے پہنچانا چاہتا ہوں میں پیش کرتا ہوں سنیتا کہتے ہیں کبھی کسی پہ بھی ظلموں سے تم نہیں کرتے کبھی کسی پہ بھی ظلموں سے تم نہیں کرتے میں پڑھتا ہوں آپ کی اس وقت توجہ کہتے ہیں کہ دیش میں سلال پیدا ہو تین بجنے والے ہیں ایک چھوٹے سے سب سے چھوٹے سے شاعر کی دعا آزمگڑھ کی زمین کے لئے یہ زمین بڑی بڑی زرخیز میں پہنچاتا ہوں دیش میں سلال پیدا ہو جانو دل سے وطن کا شہدہ ہو دیش میں ایسا لال پیدا ہو جانو دل سے وطن کا شہدہ ہو خاک دشمن کو کرے ایک پل میں خاک دشمن کو کرے ایک پل میں ویر عبد الحمید جائے جانو دل سے وطن کا شہدہ ہو جانو دل سے وطن کا شہدہ ہو ویر عبد الحمید جائے ویر عبد الحمید جائے ہو خاک دشمن کو کرے ایک پل میں ویر عبد الحمید جائے ہو اور سب لگے ہاتھ بہت سارے نوجوان بھی یہاں موجود ہیں اور بہت اچھے چشائروں نے سارے نوجوانوں کی ترزمانی کی سب نے نوجوان کے لیے بات کی تو میں سوچتا ہوں کہ میں بھی نوجوانوں کی روزگاری کے لیے چھار مصرے رکھ دوں اور ابھی کچھ دن پہلے یہ تھا کہ جن کے دو بچے ہیں ان کو نوکریاں نہیں ملے گی تو سر سے ایک ریکوشٹ کرتا ہوں کہ میرے ایک ریکوشٹ پہنچا دیجئے یہ بس ریکوشٹ ہے میری جن کے دو بچے ان کو نوکریاں نہیں ملے گی ٹھیک ہے کوئی بات نہیں میں نوجوانوں کی طرف سے یہ چار مصرے سر آپ کیا حوال ہیں یہ میری جان لیجے یا کہ پھر میرا یہ سر لیجے وطن کی آفیت کے واسطے اتنا تو کر لیجے وطن کی آفیت کے واسطے اتنا تو کر لیجے بھلے ہی نوکری مدون کو دی جو دو سے زیادہ ہیں نوجوانوں سمیے گا بھلے ہی نوکری مدون کو دی جو دو سے زیادہ ہیں مگر صاحب ذرا کچھ تو کواں رو کی خبر لیجے مگر صاحب ذرا کچھ تو کواں رو کی خبر لیجے میری جان لیجے آنکھ پھر میرا یہ سر لیجے بہت بہت شکریہ آزم گھر اتنی محبتوں سے آپ نے مجھے سنا اس کے لئے میں آپ کا شکر گزار ہوں اور آنے والے شاعر بہت اچھے آپ لوگوں کو بھی سنیے بہت بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ